اسلام علیکم دوستوں میں بنگالی عمل میں آج ایک عمل دے رہی ہے بہت خاص عمل ہے یہ خاص کر ان لوگ کے لیے جو کہ یہ رونر ہوتی ہے کہ عمل کام نہیں کرتی وہ اس کو آزمال ہے کمنٹ میں بھی لوگ ایسا عمل مانگ رہی تھی کہ کوئی ایسا عمل ہو جس سے دونوں کو محسوس ہو یہ عمل ایسے ہی کام کے لیے جس سے دونوں کو محسوس ہوگی دوسرا بات دشمن کو تقلیب دینے کے لیے بھی آپ اس عمل کو استعمال کر سکتی ہے یعنی اگر آپ اپنا دشمن کو تقلیب دینا چاہتی ہے تو اس کے اوپر بھی عمل کرے گی تو اس کا ساتھ بھی ساری رات ہوتا رہے گی کام سمجھ رہا ہو نا بلکل ایسا عمل وہ لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ عمل کام نہیں کرتی مطلب کسی کو پر جادو کرونا کا مسئلہ آئی یا اثرات بغیرہ کا مسئلہ ہوتی ہے جادو ٹونہ کا مسئلہ ہو یا اثرات بغیرہ کا مسئلہ ہوتی ہے جس کی وجہ سنت کا عمل کام نہیں کرتی وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکتی ہے اب بات یہ کہ عمل ہے یہ ٹوٹل کالا جدو کا عمل ہے ٹھیک ہے پھر میں وہی بات بولے گی آپ اپنا مرضی سے کرے گی میرے مرضی سے نہیں کرے گی ٹھیک ہے گناہ ثواب کا ذمہ دار آپ ہوگی میں نہیں ہے ٹھیک ہے عمل یہ سارا غیر مسلم کا ہے یہ عمل کرنے سے ساری رات اس کا ساتھ وار ہوتی رہے گی سمجھ رہو نا بن الفاظ میں کہہ رہی ہے تو عمل میں ایک بار پڑھ کے میں آپ کو بتا دیتی ہے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے ایک بار میں عمل پڑھ کے بتا رہی ہے ٹھیک ہے عجب یا محمون النکا ٹھیک ہے عجب یا محمون النکا تو النکا تو سمجھ میں آ رہے ہوگی یہ غیر رسمی ایک نکا ہے محمون جنات کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے ٹھیک ہے محمون جنات کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے اس کا اندر عجب ہوتی ہے اس کا اندر برا بھی ہوتی ہے بہت بڑا قبیلہ ہے بیان نہیں کر سکتی میں کہ یہ کتنی بڑی اس کا تعداد ہے ٹھیک ہے نا اگر اس قبیلہ سے کوئی پنگا لے لینا ہی تو بس اس کا بیڑا کھڑا گھر کو جانی ہے یہ اتنا خطرناک ہے محمون اور بہت Wine اگر محمون کو حاضر کر لی جائے محمون اچھا بھی ہوتی ہے میحمون برا بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہر چیز کا دوروک ہوتی ہے اچھا بھی ہوتی ہے برا بھی ہوتی ہے تو اسی طرح سے محمون کا اندر اچھا بھی ہے برا بھی ہے اچھا والا عاضر ہوگی اچھا والا کام کرے گی برا والا عاضر ہوگی برا والا کام کرے گی ابھی جو عمل دے رہی ہے یہ غیبی ہے یہ حاضر نہیں ہوگی کام پورا کرے گی کام پورا سا مطلب پورا ہی کام کر دے گی ڈسچارج بالکل توڑا سا میں پڑھ کے بتا رہی ہے عجب یہ محمون ان نکاح و تصور فی صورتی و مثالی اصحبلی فلا بن فلا و ان کاہا فی فرجاہا فرجاہ کہتی ہے فرج فرج کا جمع یہ فرج جو ہے فرج کہتی ہے سراخ کو ٹھیک ہے سراخ تو سمجھ میں آتی ہے نا سراخ یہ بھئی والا سراخ ہے بھئی جس کے لئے کر رہی ہے ٹھیک ہے فی فرجاہا فلا تفاری کاہا منل عشاء عشاء کا مطلب رات کو کاروائی شروع کرو علل صبح صبح تک لگا رہا ہو التوکیل اب آگے توکیل آگے جو شروع کا جو مین پوائنٹ تھی وہ تو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کاروائی شروع ہے ٹھیک ہے مرد بھی کر سکتی ہے عورت بھی کر سکتی ہے دونوں اس کو کر سکتی ہیں اب پورا عمل میں ایک بار آپ کو پڑھ کے میں سنا رہی ہے آگے پھر بتانے کا ضرور نہیں پڑھے گی ابھی جب پڑھ لیے تو ایک ہی بار پر پڑھ کر کے میں آپ کو سنا دیتی ہے آگے میں طریقہ بتا دے گی گرن کے لئے بھی لوگ مانگ رہی تھی اس کو گرن میں جو ہے اس کا زکاة نکال سکتی ہے گرن میں اس کا زکاة نکال سکتی ہے اس کا ایک خاص بات ہے پلس پوائنٹ ہے اس کا گرن کے اندر آپ اس کا زکاة نکال لو روٹین میں بھی کر سکتی ہے روٹین میں آپ کو تھوڑا لمبا چوڑا چکتر ہو جائے گی گرن کے اندر زکاة نکالنے کے بعد ایک دن کے اندر ورنہ پر پہلے آپ کو سات دن کرنا پڑھے گی تقریباً اس کو نا تو میں ابھی عمل پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہے عجیب یا مائمون النکاح ما تصور فی صورتی ومثالی اذهب لی خلا فلا بن فلا وانکاها فی فرجیها فلا تفارکاها من الاشاہ علالصبہ التاقل اقسمتو علیکا کیا ابلیس بحقی من قلقی کا من النار السبوب وامریکا بالسجود لی آدم ابو البشر ولم تسجد حجب بحقی متاطلوش متاطلوش وعلالشاهدی مقتطوش مقتطوش وعلالواسی خجتطوش خجتطوش وعلال في نسری تقشالیوش تقشالیوش وعلال خی نسری مقرب و مائتوش مقرب و مائتوش یہ اس کا مکمل عظیمت منطر ہے اس کا تقشالیوش تقشالیوش چاند گرن یا سورج گرن اگر مکمل ہے تو عمل کام کرتی ہے اس کا ذکات کام کرتی ہے اگر مکمل نہیں ہے آدھا ہے یا آدھے سے کم ہے یا آدھے سے زیادہ ہے لیکن پوری نہیں ہے تو بیکار ہے میں نظاہی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جب گرن لگے تو گرن جب لگتی ہے تو اس کا ٹائم ٹیبل جو ہے جندری کا اندر بھی موجود ہوتی ہے کہ کس وقت مکمل گرن لگ جائے گی اور اخبار وغیرہ کا اندر بھی بتا رہی ہوتی ہے میڈیا پہ بھی بتاتی ہے اکثر اور سوشل میڈیا سے بھی آپ کا معلوم ہو جائے گی کہ گرن کا ٹائم کیا ہے کس وقت گرن مکمل گرن ہوگی مکمل گرن ٹھیک ہے تو جس وقت مکمل گرن لگ جاتی ہے اس وقت آپ اس عمل کا زکاة دے دو اس کا زکاة کا تعداد ہے 108 مرتبہ 108 ٹائم اس کو آپ کو پڑھنا ہوگی ترقیب میں اس کا بتاتی ہے جس وقت مکمل گرن لگ جائے تو آپ کوئلہ جلا لو گرن کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے کوئلہ جلا کر کے رکھو کو اپنے پاس گوگل لے لو گوگل آپ کو پنساری کا دکان سے ملنا ہے کہ میں پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی باکورات کے نام سے اس دنر آپ کو گوئی کا تصویر بھی ملنا ہے ٹھیک ہے گوگل آپ لے لو گوگل کو آگ کوئی پر ڈال کر کے جلانا ہوگی پورا کپڑا اتار کے پورا کپڑا اتار کے زمین پر بیٹھ جاؤ کمرہ کے اندر سامان رکھی کمرہ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں سامان رکھی رہے آپ کے لاب کوئی دوسرا نہ ہو ایسا کمرہ کے اندر بیٹھ جاؤ اور اپنا پورا کپڑا اتار دو اور اس کو جو منتر دکان یعنی ساؤ کا طرف نا اس طرف مو کر کے اس کو آپ کو 108 مرتبہ اس کو پڑھ دو فلا بین فلا کر کے پڑھ نا جب آپ ذکات دے رہے گی فلا بین فلا کر اس کو پڑھ نا اس کا ذکات ہو جائے گی 108 مرتبہ پیٹھ کبڑا پورا اتار نہیں ہوگی بلکل نہ ٹھیک کچھ بھی نہیں ہو چڑڑی بھی نہیں ہو اچھا اس دوبارہ کر لو ایک سال تک ویلیڈ ہے چاند گرن لگتے تو بھی چاند گرن میں آپ اس کو دوبارہ کر سکتی ہے زکاة اس کا نکال سکتی ہے یا کوئی دیوالی کوئی اس طرح کا کوئی آجاتی ہے تو اس کے اندر بھی آپ اس کو زکاة دے سکتی اسی طرح کابو میں رکھنے کے لئے پڑے گی تو کپڑا پڑا اتاننے اس کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے بس بیٹھ کر گی آپ کھالی اگر پڑھ سکتی ہے اب جب کام لینے ہوگی کام لینے کے لئے جلالو اگر جلالو اور ایک کالا میرچ ہوتی اور ایک سفید میرچ کالا میرچ کی طریق سفید ہوتی آپ پانساری دکان سے آرام سے مل لائے اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ کسی عورت سے پوچھو آپ کو بتا دیگی سفید میرچ کیسی ہوتی سفید میرچ لیلو سیون سات دانا سفید میرچ لیلو آپ یہ طریقہ جو بتا رہی اس اپنا مو کا اندر رکھ لو سارا کپڑا اتار دو رات کو بارہ بجے کرنا ہوگی ہے اب آپ پہلے ایک مرتبہ عمل پڑھو جیسے میں پڑھی تھی اس مرتبہ پڑھ سُزائی یہ مرتبہ پڑھ اس طرح سے ایک مرتبہ پڑھو اور جہاں فلا بن فلا آرہا ماں اور جو کالا مرچ جو سفید مرچ کا دانہ آپ مو میں رکھ تھی ایک مرتبہ منتر پڑھنے کے بعد ایک دانہ مو سے نکال کر آگ پہ دانہ دانہ اس طرح سے سات بار منتر پڑھتا رہو اور ایک ایک دانہ کر آگ میں چلاتا رہو یعنی سات بار منتر پڑھے سات دانہ آپ کا مو کا ختم ہو جائے عمل آپ کا تمام ہو چکی ہے عمل آپ کا ختم ہو جائے یعنی آپ عمل پڑھ لی تو اس کا بستر کے اوپر لیٹ جاؤ ننگا سو نائے الٹا ہو کر بستر پہ لیٹ جاؤ الٹا ہو ٹھیک الٹا کا مطلب سمجھ جائے تھا الٹا ہو کر لیٹ جاؤ اور سو جاؤ کسی سے بات نہیں کرنی کچھ نہیں کام آپ شروع ہو جائے گی جس کے لیے آپ پڑھ جب وہ رات کو سوئی گی اس کے ساتھ کام ہو شروع ہو جائے گی اگر دشمن کے لیے کری تو دشمن کے ساتھ بھی یہ کام ساتھ دانہ لے کر اس عمل کو ساتھ رات کرنا ہو گی ہفتہ یا منگل کا رات شروع کرنا ہو گی یعنی پیر دن پیر دن منڈے گزار جو رات آئے گی اس رات کو شروع کرو اور ساتھ رات اس عمل کو جاہی رکھو یعنی ساتھ ساتھ بار روزانہ پڑھنا روزانہ سی لیڑتا رو پہلے دن بھی کام ہو سکتی تیسر دن بھی کام ہو سکتی ہے اور ساتھ دن بھی کام ہو سکتی ہے ہو سکتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا عمل میں پاور رہی آپ پورا تصور کے ساتھ کریں تو ممکن ہے پہلا دن کے اندری کام بنجا آپ کا ونہ تیسر دن بھی لگ سکتی یا ساتھ دن بھی لگ سکتی یہ اس کا مکمل ترقیب میں آپ بتا دیئے بہت سوچ سمجھ کے بہت احتیار کے ساتھ آپ اس کا احتیمال کرو در خوف کوئی نہیں ہے کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی نہ یہ آپ کو ڈرائے گی نہ اس کندر حصہ کا ضرور ہے آواز آ سکتی ہے ممکن ہے کسی کا آواز آ جائے جواب نہیں دینا اگر آواز آ بھی جائے تو جواب نہیں دینا سامنے کوئی چیز نہیں آئے گی بی کر رو اس سے ڈرائے گی نہیں مارے گی نہیں دھمکھ آئے بھی سارا لوگ کو نہیں آئی ہے ٹھیک ہے دس لوگ اگر اس عمل کو کریے تو دس میں سے تین کو آواز آئی باگی ساتھ کو نہیں آئی کامیاب عمل ہے تجربہ شدہ عمل ہے جو کرنا چاہتی ہے اپنا مرضی سے اس کو کر سکتی ہے اسلام علیکم